بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ہم ڈیزل انجن کے سموک کو سمجھیں گے کہ کس کس طرح کے سموک ہماری ڈیزل انجن سے آتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کیا کاؤزیز اور ریزنز ہو سکتی ہیں تو بیسیکلی تین ٹائپس کے یعنی تین کلرز کے سموک ہوتے ہیں اچھا یہ کلر ایسے نہیں ہے کہ ہمیں صاف صاف نظر آئیں گے بلکہ کچھ شیڈ ہوتے ہیں ہمیں اس سے جو اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سموک ہے وہ کس طرح کا آ رہا ہے ایک ہوتا ہے بلک سموک ایک ہوتا ہے وائٹ سموک اور ایک ہوتا ہے بلو سموک تو ان تینوں کے پیچھے کیا کیا ریزن سے ان کو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں بلک سموک جو ہے وہ فیول کا ہے یعنی کہ جو ہمارا ڈیزل ہوتا ہے اگر آپ اس کو برن کریں گے تو وہاں پر جو سموک نکلے گا وہ بلک نکلے گا تو آپ نے اکسا دیکھا ہوگا کہ ڈیزل انجن یا ڈیزل جنیٹرز کو جب بھی ہم انیشل سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں وہ بہت زیادہ بلک سموک دیتا ہے اس کے بعد پھر اس کا جو سموک ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب انجن زیرو سے ریٹیڈ رپی ایم کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے جانے کی تو وہاں پر اس کو مزید فیول چاہیے ہوتا ہے تو ہمارا جو گورنر یا سپیٹ کنٹرولر یا ای سی ایم جو بھی ہے وہ فلی فیول کو اوپن کروا دیتا ہے جس کی ویسے بہت زیادہ فیول جو ہے وہ برن ہوتا ہے تو انجن زیرو سے اپنے ریٹیڈ رپی ایم تک ریچ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ ریچ کر جاتا ہے پھر وہ فیول جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے تو اگر دیورنگ رننگ بلک سموک بہت زیادہ آرہا ہے ایک تو ہوتا ہے دیورنگ سٹارڈنگ وہ تو نارمل ہے ڈیزل انجن میں اور دیورنگ رننگ تھوڑا بہت آرہا ہو تو بھی نارمل ہے لیکن اگر بہت زیادہ آرہا ہے اور ایکسیسیب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بلک سموک ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا ریزن ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکسیسیب فیول برن ہونے کی وجہ سے بلک سموک آئے گا تو ایکسیسیب فیول کہاں سے برن ہو سکتا ہے ہمارے انجیکٹرز فالٹی ہو سکتے ہیں کیونکہ انجیکٹرز ہی فیول کو فائر کرواتے ہیں اور فیول پم فالٹی ہو سکتا ہے زیادہ تر جو ہے وہ چانس فیول انجیکٹرز فیول پم اور اس طرح کی فیول سے ریلیٹیڈ جو بھی ہماری چیزیں ہیں اس کے پیچھے وہ ریزن ہو سکتی ہیں ایکسیسیب فیول برننگ کے پیچھے اچھا وائٹ اسموک کب آئے گا وائٹ اسموک جو ہے وہ سمٹم ہوتے ہیں ہمارے وارٹر کے ویپر ہونے کے یعنی ہمارا جو کولینٹ ہے یا پانی ہے اگر وہ جل رہا ہو فیول کے ساتھ تو پھر وہاں پر اسموک میں ہمارے وائٹ کلر ہمیں نظر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی سردیوں میں جب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ شروع میں بہت زیادہ سفید دھوان دیتا ہے اس کے بعد پھر آستہ آستہ سے وہ نارمل ہو جاتا ہے تو بیسیکلی وہ جو وائٹ اسموک ہے پانی کے وہ بخارات ہوتے ہیں جو جل رہے ہوتے ہیں سردیوں میں تو اسی لیے وہاں پر ہمیں سفید دھوان نظر آ رہا ہوتا ہے تو وائٹ اسموک اگر آ رہا ہے دیورنگ رننگ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں سے پانی لیک ہو رہا ہے اور وہ فیول کے ساتھ برن ہو رہا ہے تو پانی چونکہ ہمارے سلینڈر ہیڈ میں پوری انجن کی جیکٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہیڈ میں بھی پانی کا ایک سرکٹ ہوتا ہے کہیں سے انٹرنری ڈیمیج ہو گئی اور وہ مکس ہو رہا ہے فیول کے ساتھ تو ہمارا پانی جو ہے وہ برن ہو گا اور وہ ایکزاوسٹ میں ہمیں وائٹ کلر کا سموک نظر آئے گا تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتی ہے تیسرا جو ہے بلو اچھا بلو کلر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں باقاعدہ بلو نظر آئے بس اس میں ایک شیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیک جیسا ہی ہے لیکن اس میں ہمیں ایک شیڈ نظر آتا ہے جس سے ہمیں پرپل یا بلو سا اس میں شیڈ دیکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ آئل برننگ کا سموک کس طرح ہوتا ہے تو آپ الگ سے لیوب آئل کو اگر کسی طرح سے فائر کریں گے تو وہاں پر جو سموک نکلے گا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آئل جب برن ہوگا تو اس طرح کا کلر ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو آئل برن ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے پسٹن کے رنگز کا چلے جانا اگر ہمارے پسٹن رنگز خراب ہو جائیں تو وہاں سے جو لیوبریکیشن نیچے کی سائٹ پہ ہو رہی ہوتے ہیں وہ آئل پھر اوپر آنے لگتا ہے ہیڈ میں اور پھر وہ انجیکٹرز کے ساتھ فائر ہونے لگتا ہے پسٹن کے اوپر اور پھر جب وہ فائر ہوتا ہے تو وہ ایکزاوست سے ہمیں اس میں بلو کلر کا شیڈ نظر آتا ہے دوسرا تربو چارجر کی طرف سے بھی ریزن ہو سکتی ہے چونکہ تربو چارجر جو ہے وہ ایکزاوست کے ساتھ لگا ہوئے اور تربو چارجر میں آئل کی لائن بھی آ رہی ہے اس کی کولنگ کے لیے تو اگر تربو چارجر کا انٹرنل ہی سرکٹ فیل ہو جائے اور وہاں پہ آئل جو ہے وہ برن ہونے لگ جائے تو بھی وہ ایکزاوست سے ہی نکلے گا تو یہ ریزن اس کے پیچھے ہو سکتی ہے تو بلو شیڈ ہمیشہ آئل کے لیے ہوگا وائٹ جو ہے وائٹ اسموک وہ ہمیشہ پانی یا کولنڈ کے لیے ہوگا اور بلیک اسموک جو ہے ایکسیسیف بلیک اسموک وہ ہمارے ایکسیسیف فیول برننگ کے لیے یعنی ڈیزل جب بہت زیادہ فائر ہوگا تو اس کی وجہ سے نکلے اب انجن کا اسموک جو ہے وہ نارمل ہے یا بہت زیادہ ہے یہ دیکھنا جو ہے وہ ایکسپرٹ ٹیکنیشنز کا کام ہوتا ہے انجنیرز کا کام ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے موڈلز جو ہیں ڈیزل انجنز کے وہ زیادہ اسموک دیتے ہیں اور جو الیکٹرونک سیریز آئی ہے وہ اسموک کو اس میں بہت کم کر دیا گیا ہے ایسر ٹیکنالوجی میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انجن ہمارا کتنا پران ہے اس کا موڈل کون سا ہے اس کی کنزپشن کتنی ہے ایسر پر مینوفیکچر اور پھر لوٹ کے حساب سے وہ کتنا اسموک دے رہا ہے تو اگر ہمیں ایکسیسیو سموک لگ رہا ہے ان ساری چیزوں کے بعد تو پھر ہم پیچھے ڈائیگنوزنگ کی طرف جائیں گے اگر تو وہ نارمل رینج میں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کی وڈیو کے والے سے کوئی بھی آپ کا کوششن ہے آپ کمیل میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ آئیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ